این دور میں آتمتیاوں کے معاملے رکھنے کا نام نہیں لے رہے وہیں آتمتیا کا ایک انوکھا معاملہ ان دور سے سامنے آیا جہاں یوک نے الگ الگ دھنگ سے تین بار آتمتیا کرنے کی کوشش کی لیکن جب وہ اس میں اسفل ہوا تو اس نے گھر کی تیسری مندل سے کت کر آتمتیا کر لی گھٹنا دوپہر قریب بارہ بجے کے پنچم کی فیل کی ہے جہاں مرتک کا نام بکی ورکنڈے ہے مرتک نے پہلے آتمتیا کرنے کے لیے فندہ بنائے جب اس میں اسفل ہوا تو پاس میں رکھے چولے کو جلا کر اس نے آگ لگانے کا پریاس کیا پھر بھی گیس چولے نہیں جلا تو اس نے اپنے ہاتھ کی نص بھی کٹ لی لیکن جب اس کی جان نہیں گئی تو اس نے تیسری مندل پر جا کر اوپر سے چھلانگ لگا دی آس پاس کے لوگوں نے اسے نیچے پڑا دیکھا تو پولیس کو سوچنا د آج سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ پنچم کی فیل میں کوئی آدمی اپنے چھت مکان کی تیسری مندل سے چھلانگ لگا کر آتھ لتیا کرنے کے پریاس کیا ہے سوچنا ملنے پر بیٹ ادھکاری ہے وہ ہمارے تھانے کے سب انسپیکٹر راکیش چودھری صاحب کو بیز کر میں سویم اپستک ہوا موقع پر جہاں دیکھا کہ بندو نام کا بیٹ بکی پتہ بندو جی بہت دیکھ سماج سے ہے مولتا ہے ہمارے ٹیکری کا رہنے والا ہے ابھی پنچم کی فیل میں کرائے کی مکان میں رہنا آتا 28 سال قریب عمر ہے اس کے ساتھ میں ماتا پتہ اس کے دونوں ساتھ میں رہتے تھے دونوں ماتا پتہ مجدوری کے لیے گئے تھے اس نے اپنے گھر کے اندر پہلے فندے سے فانسی لگانے کی کوشش کی جب اس میں سکسیج نہیں ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ کی نس اور گلہ کاٹنے کا پریاس کیا کافی بلٹ کمرے میں بھرا ہوا ہے اس کے بعد اس نے تیسری منجل کی کھلکی سے چھلانگ لگا دی جو سر کے بار نیچے گیرا جس سے اس کی موقع پر ممرت ہو گئی ہے جانچ اپسیل سے جانچ کروانے کے پسٹرات باڑی کو ایمائی ایش پی ایم کے لیے بھیجا جانا اپنا نسے کا دی ہے آس پاس سے جو ابھی تک پراتمک جانچ میں جانکاری ملی ہے کہ نسے کا دی تھا مہ باپ برد ہیں اکیلہ رہتا تھا سادی ہو دی ابھی اپنا پراتمک روپ سے تو یہی جانکاری ملے ہی کہ نسے کا دی تھا کسی سے کوئی بیواد ہو آت کی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ ایسا کسی سے کچھ ہو نہیں ابھی تک کچھ نہیں ہے تلاس کر رہے ہیں چکہ پرمچہ اپنی رکسے کاریل مصرہ موسیقی